لیکن میں نے بتایا کہ سالک بھی ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ اور پھر ولایت کے کچھ درجے ہوتے ہیں ولی کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک سالک اور ایک مجلوب اب ولایت کے درجے میں کیا ہوتا ہے غوث ایک درجہ ہے قطب درجہ ہے عبدال درجہ ہے اوتاد نجبہ اتقیہ صفیہ یہ سب ولایت کے درجے ہیں اور کونسا ولی کس درجے پر ہے یہ سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں یہ اللہ کے دوستے اللہ نے اپنے کس دوست کو کیا مقام عطا فرمایا وہ اللہ رب العزتی جانتا ہے مگر مولانا روم فرماتے ہیں کہ ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے ولی مین ولی شناس ولی کو ولی پہچانتا ہے اب اگر کوئی ولی سالک ولی جس کی ولایت پر اتفاق ہو اور جو خود صاحب تقویٰ ہو وہ کسی ولی کو بتا دے کہ یہ اس مقام پر ہے تو وہ ایک الگ بات ہے مگر ہم جیسے ناکس و بس کی یہ بات نہیں ہے مگر اس پر غیر مقلدین اور وہاں بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ولایت کے جو درجے ہیں یہ تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ یہ تم نے کہاں سے بنا لیا اب انشاءاللہ میں آگے اکیلی پہ سناوں گا جس میں یہ ولایت کے ان سمام درجوں کا انکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ولایت کے درجے حدیث سے ثابت نہیں ہے آپ نے کہاں سے بنا لیا تو یہ بریلیوں کی بیدت ہے اور سارا انہوں نے گبار امام احمد رضا فاضل بریلوی پہ ڈال دیا کہا کہ ساری اسطلعہیں یہ مولانا احمد رضا کی گڑیوی ہیں تو انشاءاللہ میں تو آگے اس کے جوابات دوں گا کہ اسطلعہ مولانا احمد رضا فاضل بریلوی کی گڑیوی نہیں ہے یہ تو حدیث میں اس کا ذکر ہے لیکن میں ایک زمنی طور پر ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے دلیل کے دلدادہ ہیں کہ ہر بات دلیل سے پوچھنا چاہتے ہیں اور جب دلیل آپ کے مجاز کی نہ ہو اور آپ کہتے ہیں ہر چیز کی دلیل حدیث میں ہی ہو حدیث کے باہر کی اگر کوئی دلیل ہے اجماع امت آپ نہیں مانتے قیاس آپ نہیں مانتے ہر چیز حدیث 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 تو پھر میں ان سے بڑے سنجیدہ طور پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ قطوب حدیث جو مرتب کی گئی ہے حدیث کی جو کتابیں بنائی گئی ہے اس میں درجے رکھے گئے ہیں جیسے جامے سنن معاجم مسند مستقرج مستدرک رسالہ جز عربائین اور بھی کس میں جیسے امام بخاری کی بخاری سہی سہی کے درجے میں ترمیزی جامے ترمیزی کا قیل آتی ہے ابن ماجہ نسائی کے سنن میں آتی ہے سنن وہ کتاب جس میں رسول اللہ کسی سنتوں کا بیان کیا جائے صحیح وہ جس میں صرف صحیح حدیثیں لائی جائے مسرد وہ جس میں شیخ سے نقل کرتا ہے راوی عربائین وہ جس میں صرف چالیس حدیثیں لائی جائے جز وہ حدیث کے کچھ حصوں پر گفتگو کی جائے رسالہ وہ جس میں چند مختصر حدیثوں کو جمع کیا جائے تو یہ کس میں جو علاق علاق ہے مستدرک وہ جو صحیح تھی مگر دوسرے محدث نے چھوڑ دی یہ کوئی اور محدث اس کو جمع کر رہا ہے تو وہ اپنی کتاب کا نام رکھتا ہے مستدرک جیسے حاکم المستدرک یہ جو درجہ حدیث کے بیان کی اس کا ثبوت حدیث میں کہا ہے سمجھ رہے ہیں آپ بھائی یہ حدیث کی جو درجہ بیان کی آپ نے یہ درجوں کا ثبوت حدیث میں کہا ہے رسول اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو میری اس حدیث کو صحیح کے درجے میں رکھنا اس کو سنن میں ڈال دینا اس کو ماجم کے خاتے میں رکھ دینا اس کو محسنت کر دو اس کو یہ کر دو حدیث میں کہا ہے اس کا ذکر نہیں ہے یہ اسطلائے کس نے بنائی مہدیسین نے علمانے آئین مانے ایسی طرح پھر حدیث کی قسمیں ہیں اب حدیث کی قسموں میں مرفو وہ حدیث جو اس کی سند رسول اللہ تک پہنچائی جائے موقوف جس کی سند صحابی تک پہنچے صحابی بیان نہ کرے کہ میں نے رسول سے سنا مقتو متصل مرسل شاز منکر موضوع ضعیف مطروق بے شمار حدیث کی قسمیں ہیں تو یہ جو قسمیں آپ نے بنائی اور پھر ان قسموں کے تحت آپ حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث موضوع ہے یہ حدیث منکر ہے یہ حدیث کی صدد متصل ہے یہ متواتر ہے یہ حدیث مشہور ہے یہ جو آپ قسمیں بیان کرتے پھرتے ہیں اس کا ثبوت حدیث میں کہا ہے آپ اہل حدیث ہے تو اس کا ثبوت حدیث سے دکھا دیجئے آپ کہیں گے نہیں حدیث میں تو نہیں ہے البتہ اجماع امت ہے اس پر ہم کہیں گے اولیاء اور مذہب پر بھی اجماع امت ہے ان درجوں پر بھی اجماع امت ہے اور ان اقابیر کا اجماع ہے کہ تم جیسے پھٹیچروں کا ہڑ جانا اجماع کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ان علماء کا اجماع ہے اس کے اوپر اب آئیے چونکہ یہ مانتے نہیں ہیں تو توصیب و رحمان غیر مقلد غوث کا مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہتے سنیے ہیں ہمارے ہاں غوث ایک درجہ ہے ولایت کا اور یہ ولایت کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے جیسے غوث اعظم سرکار غوث اعظم غوثیت عظمہ کے منصب پر فائز ہے غوثیت قبرہ پر فائز ہے ہر زمانے میں غوث ہوتا ہے ہر زمانے میں غوث کے ماتحد اس زمانے کے اولیاء ہوتے ہیں تمام اولیاء کی تربیت وہ غوث کرتا ہے مگر غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ امام مہدی تک یہ پورا زمانہ غوث اعظم کی غوثیت کا زمانہ ہے آلہ حضرت فائزل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ولایت کی سند پر سرکار غوث اعظم دستقل ثبت نہ فرما دے وہ ولی نہیں ہو سکتا یہ غوث کا مقام ہوتا ہے غوث کے لفظی معنی ہوتے ہیں مددگار اور علماء اور مدرگوں نے یہ بیان کیا ہمارے کہ غوث جو ہے اس کے وجہ سے زمین و آسمان کا نظام قائم رہتا ہے مگر توصیب و رحمان اس چیز کا مددگ کیسے اڑاتے ہیں آلات کی کتاب کا وہ جملہ پڑھ کے آئیے ذرا سن لیا آپ ہمارے ہاتھ میں ہے ملفوظات احمد رضا خان صابر علوی اس کا صفحہ نمبر ایک سو چھے ہے ایک سو چھے پر سوال کرتے ہیں ایک سو پانچ پر غوث غوث سنا ہے آپ نے غوث غوث اعظم مددگار جسے کہتے ہیں ان کے ہاں علیاء کے سٹیپ ہیں کہتے ہیں حضرت کیا غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے ارشا بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتی غوث زمین و آسمان کو قائم رکھتا ہے اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کو میں قائم رکھتا ہوں یہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پیر قائم رکھتے ہیں پوچھو ذرا پیو چینل پہ آنے والوں سے کہ اس کو شرک نہ کہیں تو شرک کیا ہے کہ اس کو شرک نہ کہیں تو شرک کیا ہے آواز سمجھ میں آری ہے کیونی آپ لوگ ہیں آری ہے نا چلی اگر بل فرد نہ آئے شور سے حالانکہ میں بہت ڈسٹرپ ہوں مجاز نہیں یہ پیچھے سے اتنی گاڑیوں کے ہون بجھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ کونسا گاڑی والا کیا بولنا چاہ رہا ہے لیکن پھر بھی بہرحال یہ بذروں کو کہا اور حضور علماء اہل سنت کا فضل ہے کہ ان کے فیض و کرم کے سائے میں بول رہا ہوں حالانکہ بہت شور اور ڈسٹرپنس ہے لیکن بہرحال توصیب الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آلہ حضرت فاضل بریل بھی انہوں تو آلہ حضرت نہیں لکھا احمد عزتہ خان کہہ رہے ہیں وہ احمد عزتہ خان صاحب یعنی امام احمد رضا نے الملفوظ میں لکھا کہ پوچھا گیا آلہ حضرت سے حضور جو غوث کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بتائیے تو آلہ حضرت نے کہا کہ غوث کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے ہیں غوث جو ہے وہ زمین و آسمان کی نظام کو قائم رکھتا ہے تو صحب الرحمان صاحب اس پر تفسرہ کرتے کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کو میں قائم رکھتا ہوں اور یہ کہتے ہیں نہیں صاحب غوث پاک رکھتے ہیں غوث رکھتا ہے تو پھر کیوں چینل پر آنے والے مولیوں کو کہو کہ یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے مطلب ان کا کہنا ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ تھامے ہوئے ہیں اگر یہ عقیدے میں آپ نے کسی بزرگ کو شامل کر لیا تو شرک ہو گیا ان کو بھی سن لیجئے یہ صوفی لوگ صوفی صوفی یعنی صوفی کوفی صوفی لائیوفی صوفی شیطان صوفی براہمار یہ صوفی شیطان جو ہوتے ہیں یہ مشایخ ہیں یہ قطب العرشاب اور اس نے عبدال کے ذریعے عبدال ہر ہر ملک کا ایک ایک عبدال ہوتا ہے جو کھمبے کو پکڑے ہوئے دنیا کو اگر تھوڑا ہلائیں تو پورے دنیا ہلنے لگے اللہ تعالیٰ چچا پرس کو بیٹا ہو کوئی طروب نہیں سب کچھ یہی کر رہے ہیں عبدال لوگ تو یہ عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں کیا یہ عبدال اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے یہ سب برہمنوں سے آئی بھی چیزیں ہیں یہ خودیوں نصرانیوں کی مہراج ربانی کہہ رہے ہیں کہ عبدال یہ جو ہے اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے چیزیں ہیں اور عبدال جو ہے وہ زمین پکڑے ہوئے حالانکہ ایسا تو ہم نے کہا نہیں بہرحال وہ الزام تراشی سے کام لے رہے ہیں کہ عبدال جو ہے وہ زمین پکڑے ہوئے زمین نہیں پکڑے ہوئے زمین کا نظام ان کی برکتوں سے قائم ہے یہ عقیدہ ہمارا تو اللہ تعالیٰ چپچا ورش پہ بیٹھا ہوا ہے ان کو اللہ کو عرش پر بیٹھا ہے بگر چین ہی نہیں آتا کیوں بیٹھانے پہ تلے ہوئے پتا نہیں کیا تخلیف ہے ان کو اللہ جانے تو اللہ چپچا ورش پہ بیٹھا ہے سارا نظام یہ دیکھ رہے ہیں توصیب ورحمان کہتے ہیں کہ شرک ہے مہراج ربانی اور توصیب ورحمان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر یہ عقیدہ ہم نے رکھا کہ فرشتے اے اولیاء اکرام زمین و آسمان کو قائم رکھے ہوئے ہیں تو آپ کے عقیدے کے حساب سے شرک ہو گیا تو آپ اولیاء کو تو نہیں مانتے ہیں اللہ کی ذات میں شریک فرشتوں کو مانتے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں آپ فرشتوں کو مانتے ہیں نہیں مانتے تو پھر اس آیت کا جواب لائیے قرآن کریم کا پارہ نمبر چوبیس سورہ مومن آیت نمبر سات اللہ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ کے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کہہ رہا ہے فرشتے عرش کو کس نے اٹھایا ہوا ہے فرشتوں نے تو فرشتے عرش کو اٹھائے تو توہید بچی ہے اور اگر کہے کہ اولیاء زمین و آسمان تھامے ہوئے تو شرک ہو گیا مطلب فرشتے اللہ کی ذات میں شریک مانتے لیتے ہیں اب فرشتے افزل ہے کہ اللہ کے اولیاء افزل ہے اولیاء افزل ہے فرشتوں سے اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تمام فرشتوں میں انسان مجموعی پوری جماعت انسان تمام مجموعے جماعت فرشتوں سے افزل اور فرشتوں میں جو اولیاء ہے اور رسول اللہ کی امت کے جو اولیاء ہے فرشتوں میں جو اولیاء ان سے افزل رسول اللہ کی امت کے اولیاء ہے تو اب جب قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین ارش کو اللہ کے ارش کو اور بقول مہراج ربانی ارش پر اللہ بیٹھا ہوا ہے تب اگر اللہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ فرشتے تو عرش کو تھامے ہوئے اور عرش پر اللہ تو یہ اللہ کو بھی تھامنے والے ہو گئے تو اللہ کو تھامنے کے باوجود بھی توحید بچی ہوئی ہے مگر جیسی یہ کہتے تھے سننی کہ بھئی نہیں زمین و آسمان کا نظام عبدال اور غوث تھامے ہوئے ہیں تو آپ کہتے شرک ہو جاتا ہے تو یہ عجیب توحید کی اسطلح ہے آپ کی عجیب توحید کی تاریخ ہے تو قرآن عظیم کہہ رہا ہے اللہزین یحملون الارشہ اور وہی فرشتے ہیں اللہ کے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں مگر وہاں شرک ہو جاتا ہے اصل میں معاملہ کیا ہے عقیدہ کیا ہے پہلے سمجھ لیں حقیقی قدرت اور اختیار کا مالک اللہ رب العزت ہے مگر اس کی سنت الہیہ یہ ہے کہ وہ اپنے کاموں کی تدبیر فرشتوں اور اولیاء کے ذریعے فرماتا ہے یہ اس کی سنت الہیہ ہے اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے خود فرمایا پالہ نمبر تیس سورہ نازیت آیت پانچ میں ارشاد ہوتا ہے فَلْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا اللہ ارشاد فرماتا ہے قسم ان فرشتوں کی قسم ان فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں اب فرشتے متین ہیں رسک پہنچانے پر فرشتہ متین ہیں جس کی ذمہ دیا گیا ہے کہ بندوں کو رسک پہنچانا بارش برسانے پر فرشتہ متین ہیں روک قبض کرنے پر موت دینے پر فرشتہ متین ہیں کی پیدائش ہوتی ہے اس کے لئے فرشتہ متین ہیں انسان کو حادثات سے بچانے کیلئے فرشتہ متین ہیں تو ہر کام کے لئے فرشتے متین ہیں یہ کام فرشتے کر رہے ہیں قدرت اللہ کی ہے طاقت اللہ کی ہے مگر اس کی عطا سے یہ کام کر رہے ہیں تو جس طرح فرشتے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں اللہ کی عطا سے اسی طرح اللہ کے اولیاء بھی کاموں کی تدبیر فرماتے ہیں تو اگر یہ خیدہ ہے کہ گوث اور عبدال سے زمین و آسمان کے نظام قائم ہے تو یہ اللہ کی عطا سے ہیں ان کا اپنا کوئی ذاتی اختیار نہیں ہے اب اگر آئیے اس پر میں اب حدیث صلاح دیتا ہوں یہ حدیث حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہتے ہیں عبادتبن سامتین رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت عبادہ ابن سامت سے روایت مروی ہے قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يزلو فی امتی سلاسون اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لوگوں میری امت میں ہمیشہ تیس آدمی رہیں گے تیس لوگ رہیں گے میری امت میں ہمیشہ تیس لوگ رہیں گے ہمیشہ رہیں گے یہ نہیں فرمایا تھے ہمیشہ رہیں گے اور ان کا مقام کیا ہوں گا بِهِمْ تَقُومُ الْعَرْضِ جو زمین و زمین کے نظام کو قائم و دائم رکھیں گے جو زمین کو قائم رکھیں گے یہ تیس لوگ ہوں گے میری امت میں ہمیشہ وَبِهِمْ تُمْ تَرُونَ وَبِهِمْ تُنْ سَرُونَ اور انہی کی وجہ سے انہی کے طفیل تم پر بارش برسائی جائیں گی اور انہی کے طفیل تم کو مدد دی جائیں گی انہی کی وجہ سے بارش برسیں گی اور انہی کی وجہ سے تمہیں دشمنوں پر مدد دی جائیں گی وہ کہتے ہیں کہ میں غمان کرتا ہوں کہ حضرت امام حسن بصری بھی انہی تیسے لوگوں میں سے ہے جو زمین کو قائم رکھے امام حسن بصری کون ہے یہ تمام طریقت کے سلسلے ان پر جا کر اقتطام پذیر ہو جاتے ہیں اور بہت صفیہ اور علماء کے نزدی کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضی کے شاگرد ہے یہ حضرت امام حسن بصری اور حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ کی زوجہ متارہ ہے ان کا دودھ بھی آئے بچپنے کے عالم میں جلیل و قدرت تابعی ہے تو کہتے ہیں کہ امام حسن بصری کے بارے میں میں غمان کرتا ہوں حضرت قطالہ کہتے ہیں کہ ان تیس لوگوں میں سے یہ بھی ایک ہے جو زمین کے نظام کو قائم رکھے ہوئے اس حدیث کو امام حیثمی نے مجموع زوائی جل نمبر دس صفحہ نمبر تیسٹھ پر لکھا اور امام حیثمی اس حدیث کو لکھ کر کہتے ہیں وَرِجَالُهُ رِجَالُهُ صَحِی کہتے ہیں کہ اس کے رجال جتنے ہیں اس کی جتنے راوی ہے وہ سب صحیح روایت کے راوی ہے یہ روایت بھی صحیح ہے صحیح نہیں ہے امام زہبی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں غیر مقلدوں کا دار و مدار امام زہبی پر بہت ہوتا ہے میزان الاتدال ان کی بڑی مشہور مارکت الارا جراؤ تعدیل کی کتاب ہے ان کی کتاب اعلام النوالا چل نمبر چار سبب پاس سوٹھٹر پر امام زہبی نے بھی اس حدیث کو لکھا اور فرمایا یہ حدیث صحیح ہے پھر یہی نہیں ابن کثیر نے ابن کثیر جو غیر مقلدوں کی علامہ دہر ہے اور تفسیر ابن کثیر جو ان کے ہم موتے بار ہے ابن کثیر نے پرسی لگا دیجئے ابن کثیر نے تفسیر قرآن جل نمبر ایک صفت تین سو چار پر بھی اس حدیث کو نکل کیا اور امام طبرانی اور امام بزار نے اس کو صحیح سنت کے ساتھ نکل کیا اور اس پر جرہ کر کے فرمایا کہ اس کے سارے رجال اس کے سارے رابی صحیح اب آئیے اس سے پہلے کہ میں ایک حوالہ بتاؤں کہ اسی حدیث کو کہ زمین و آسمان عبدال قائم رکھتے ہیں میں اس کتاب کا حوالہ دوں پہلے اس ذات کا میار کیا ہے انہی کی دبانی سنا دوں ہمارے نزدیک تو مسلم ذات ہے ہمارے نزدیک تو ان کا نام آنا ہی ہمارے لئے محبت کی دلیل ہے نام آتا ہے تو ہمارے دل میں محبت کا دریہ موجزن ہو جاتا ہے وہ کون سرکار غوث عاظم رضی اللہ عنہ اس سے پہلے کہ میں ان کی کتاب کا حوالہ دوں خود یہ دکھا دوں کہ غیر مقلدوں کے نزدیک خود ان کے نزدیک بھی غوث عاظم کا مقام کیا ہے چنانچہ محراج ربانی کیا کہتے ہیں سننے پہلے شیخ عبدالقادر جلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے محدد تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ ان کی خبر کو نور سے منور فرمائے ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عبدالقادر متبع سنت تھے مولانا محراج ربانی نے کیا کہا شیخ عبدالقادر جلانی بہت بڑے عالم تھے بہت دست تھے متبع سنت تھے یعنی سنت کی پیروی کرنے والے تھے ان کا ہر قدم سنت کے مطابق اور بہت بڑے عالم تھے یہ مولوی شمساد شمشاد ہے پاکستان کے جو غیر مقلدوں کے بہت بڑے مناظر کہلاتے ہیں آئیے مولوی شمساد صاحب کیا کہتے ہیں رحمت اللہ بہت بڑے عالم تھے شیخ عبدالقادر متبع سنت تھے اور شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو پتا ہے اہلِ حدیث تھے اس لیے ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں مولوی شمشاد غیر مقلدوں کے وہ بھی کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے اور اہلِ حدیث تھے حالانکہ وہ اہلِ حدیث نہیں تھے وہ ہمبلی تھے وہ مقلد تھے اور خود انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے مجھے اپنے اہلِ سنت کی کتابیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے خود لکھا کہ شیخ عبدالقادر جلانی ہمبلی مسلک کے فالور تھے آئیے اب ایک ایسی کتاب دکھاتا ہوں اصل میں یہ فائر بگٹ کی گاڑیاں شاید اس لئے آ رہی ہے کسی نے خبر دے دیا کہ غیر مقلدوں کے آگ لگ گئی ہے ایسا کچھ لگ رہا ہے مجھے کسی نے غلط خبر دے دیئے جلسہ ہو رہا ہے سنیوں کا آگ اگلتے ہیں ہمارے خلاب آگ لگ گئی ہے دروشی لی پڑھے اللہ مصلی اللہ سینا مولانا محمدین عدد معافیل من اللہی صلاتم دا عیمتم بدوامن ملک اللہی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا مہراج ربانی کی جملے آپ نے سنے کہ غوثِ آزم بہت بڑے عالم تھے محدث تھے مطبع سنت تھے مولی شمشاد نے کہا کہ وہ عیلِ حدیث تھے اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے ہم ان کو ولی اس لئے مانتے کہ وہ عیلِ حدیث تھے میں کہتا ہوا عیلِ حدیث نہیں تھے بہرحال آپ نے عیلِ حدیث مانا اپنی جماعت کا تو آئیے ایک کتاب دکھا رہا ہوں مونٹر پہ دیکھیں میرے ہاتھ میں سوگیاں موجود ہیں یہ کتاب ہے فتو الغعب اس کتاب کی ایک بڑی خاص بات ہے یہ بڑی مشکل سے کتاب ملی میرے کو یہ بیرو سے شپی ہے یہ شیخ عبدالقادر جیلانی گوثے آزم کیے اور اس کی شرع ابن تیمیہ نے کیے خاص بات یہ ابن تیمیہ جو ان کے شیخ القل ہے سارا سرمایہ ابن تیمیہ پہ جا کے ان کا ختم ہو جاتا ہے ایک بات یاد رکھ لیں غیر مقلدین کا سرمایہ کتنا ہے آپ کو پتا ہے ابن تیمیہ سے شروع ہوتا ہے اسمائل جہلوی پہ ختم ہو جاتا ہے ابن تیمیہ ابن قیم گنتے جائیں ابن تیمیہ ابن قیم ابن قصیر اس کے بعد عبدالوحاب نجری اسمائل جہلوی شوقانی البانی اب بہت ہو گیا تو ابھی آج کے حساب سے عبداللہ ابن باز کو ملالے سات سات پر ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور ہمارا رسول اللہ سے شروع ہوتا ہے امام مہدی تک ختم نہیں ہوگا ان شاءاللہ ہمارے تو اماموں کی بڑی لمبی فیرشت ہے اس سات لوگوں پہ ان کا سرمایہ ختم ابن تیمیہ جو ان کے سب سے بہے پہلے سب سے بڑے علامہ ہیں ان کی شرعہ کے ساتھ کتاب شپی میرے ہاتھ میں موجود ہے ابھی آپ نے توصیف و رحمان کا جملہ سنا تھا اور میراج ربانی کا کہ صاحب اس کی کوئی اصل نہیں ہے گوث عبدال قطب اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ سب کیا ہے منگھڑد باتیں ہیں یہ برہمنوں سے لیوی چیزیں ہیں آئیے گوث آزم کیا کہتے ہیں مقالت الرابعہ عشرات یعنی چودوہ مقالہ ہے ذات گوث آزم کا یہ گوث آزم کی کتاب یہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں سرکار گوث آزم فرماتے ہیں یہ وہ علیہ ہے یہ عبدالوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کے سبب سے زمین و آسمان قائم ہیں یہ گوث آزم کہہ رہے ہیں وہ جو تمہارے نزدیک محدث ہے ولی ہے اور اہلِ حدیث بھی ہے بقول تمہارے تو یہ برہمنوں سے آئی بھی چیزیں ہیں کہتے ہیں فِيْهِمْ سِبَاتُ الْعَرْدِ وَالْسَّمَا انہی کے سبب سے انہی کی وجہ سے یعنی غوث اور عبدالوں کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہیں وَقَرَارُ الْمَوْتِ وَالْحَيَا اور انہی سے زندوں کا اور مردوں کو قرار ہے کمال دیکھے گوث پاک کا زندوں کوئی قرار نہیں ہے بلکہ کن کو بھی قرار ہے مردوں کو بھی انہی سے قرار ہے اِذَا جَعَالَهُمْ مَلِقُهُمْ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا ہے شہی شاہ بنایا ہے اور یہ زمین پر ایسے قائم ہیں جیسے زمینوں پر کیلے نصب کر دیے جاتے ہیں کیلے کو ٹھوک دو تو جیسے کتا مضبوطی سے کیلہ گڑ جاتا ہے یہ زمین پر یہ قائم ہیں اور ان سے زمینے قائم ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زمین پر پاڑوں کی ماندین قائم اور دائم ہوئے گی تو یہ گوث آزم بھی فتو الغائب میں لکھ رہے ہیں اور ان کے نزدیک یہ کیا ہے یہ برہمنوں سے اخذ کیوئی چیزیں ہیں اصل میں معاملہ کیا ہے یہ گوث کتوب ابدال یہ سب چیزوں کا انکار کیوں کرتے ہیں معلوم میں آپ کو اس لیے کہ ان کیا کوئی ولی ہوتا ہی نہیں ہے ان کیا کوئی ولی ہوتا ہی نہیں ہے اب جس کیا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ بولتے ہیں یہ چیز ہوتی تھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کا دیکھا نہیں ہے